میں شروع کرنا ہوں اللہ دے پاک نامسی کے رحمانے تے رحیمے السلام علیکم ناظم صاحب سوڑیہ گلہ سنن کے منہوں بڑی خوشی ہوئیے سانے ایک گلہ ریکارڈ کر لیتی ہیں تسی اینہ کو کسی پل جسی ہیں پیشوری لوگ جوڑے ان دن اگر اور کچھ بھی نوے انہوں دا حفظہ بڑا ٹھیک ہوندہ ہے اور جناب چالی چالی سالان دے بات گلہ یاد رکھتے ہیں میں اس وڑا سب دے بڑا ممنون تے مشکور ہاں کہ سوانے اے اعزاز منہ بخش ہے میرے ویسے تا اوہی گلہ کی آدمی کار آن دے کہنے دن سویلے دا پلویا اگر دیگو نو کار آجوے تے پلویا نہیں ہوندہ تا ممنون تا خالی چالی سال ہوئے تا میں ان بھی کار نو پولا نہیں گا ان کو کانفرنس دے انعقاد جڑا اتھے ہوئے ہیں اس دی تیاری دے وچکار آجوہ نے سنے سویرے کہ کم از کم کوئی ڈیٹھ دو سال دے وقت لگے سوالیں پیدا ہوندہ ہیں کہ اس کانفرنس دی ضرورت کی آئی اس دی کئی وجوہاتا تا میں چاہنا کہ اگر سواری اجازت ہوئے تا اس موضوع تے میں کچھ اپنے خیالات دے اظہار کرا ہکتا اے وے کے ساڑے پشاور دے لوگوں سے خصوصا ہزارے تے اپتباد تے دیر اسمیل خان تے کوہارٹ تے باقی لوگوں نے اتنا زیادہ اے مرض نہیں گی جتنے کے ساڑے پشورین ہو گئی ہے او اے وے کہ اے زبان اس وقت ساڑے وے سے ایک غیر فیشنی زبان ہو گئی ہے اسی پشور دے لوگ جڑے ہیں اے فیشنیبل ننگا کسی پشوری اور ہن کو زبان بولی ہیں تے جس سکت ایک زبان انفیشنیبل ہو جائے ہوئے تے پھر اے ایک بزاری زبان بند جن دیئے کسی نے کیا ہے کہ لالے فیدو تے کاوے دی زبان بڑھ جن دیئے تے میں سونو اے کہنا ہوا کہ ہر زبان دے وچکار لالہ فیدو بھی ہے وے تے کاوہ بھی ہے وے میں اے بھی نہیں کہہ سکنا سونو کہ اگر اسی پشوری زبان نو یا ہن کو زبان نو اے کہی ہیں کہ لالے فیدو دے زبان ہے تے پھر اسی یہ کیسی ہیں کہ پشتو زبان بہادری دی زبان ہے بہادری ایک کریکٹر ہے نا جی بڑا فنی جیا کریکٹر ہے پشتو لٹریچر دے وچکار تے اسی یہ کہہ سکنا ہے کہ ساری زبان ہاتھا اس بہادری دے کریکٹر نے کی تو نہیں اس لحاظنہ ساری زبان بس صرف او بازاری زبان تک محدود نہیں کی تے ہک دفعہ زبان بازاری زبان بڑھ جوے تے پھر او زبان اہستہ اہستہ متروک ہونا شروع ہو جان دی اس وقت سے ہم نے بڑی سونی گل کی دیئے انوار چشتی صاحب نے سنو کیا ہے کہ کیڑی کیڑی سٹیجن سو ایک زبان نکل دیئے تے پھر ختم ہو جان دیئے میرا خیال اچھ ہنکو دے زبال دے زمیوار کوئی ہورننگ ہے صرف ہنکو بولنے والے نہیں اس ساڑی اپنی بے حصی ہے اس دے کار نہ اردو دو کسورے نہ پشتو دو کسورے بلکہ میں تو یہ بھی کہنا ہوا کہ ساڑھا چگڑا پشتو زباننا بالکل نہیں گا زمون جنگ چیدے پختوس رہ نشتہ ہمارا جھگڑا ارد پشتو زبان کے ساتھ نہیں ہے we have no quarrel with پشتو لینگویج میں نے چار زبانوں کیے گل کہ سنو گل یاد روے پھر سوالیں پیدا ہوں دیں کہ اگر ساڑھا چگڑا بھی نہیں گا تیسانے اس زبان دی اہمیت نو بھی اسی بار بار کدھرے کدھرے کہندے رہنے ہیں تو اے کوئی غلط نہیں گی کہ یہ زبان بڑی غیر اہم زی زبان ہے ایک سپرفلوسٹی زبان ہے غیر اہم زبان ہے جنہوں چند مجذوب لوگ آجی علیم ہو گیا اپڑا زیاودین صاحب ہو گئے اپڑا آوان صاحب ہو گئے اے اس زبان نو اپنے نیم مردہ حالے سے لیا کے اسے ایک نمی روپ پھونگ دے پہنے لیکن زبان غیر اہم زبان ہے اکثر لوگ منہ اے سننے ہونا سی کہ اے تا ایک بولی ہے یار چھوڑ اے زبان تننگی اس نو تسی کیوں اتنی اہمیت دن دے پہو ساڑے آپ نے پشوری ان کو بولنے والے ایک اندن کہ اتنہ غیر اہم زبان ہے سننو کی بلا پہیے کہ تسی زبان نو بار 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 ان کو دے ذکر کر دے پہو اس دے جواب اس سوال دے جواب سننو کتاباں لکھی ہوئی گلنج نہیں ملسی اس وقت سننو چاہی سی کتا جا کے پتھران تے لکھی ہوئے صحیحہ نو دیکھو پتھران تے لکھی ہوئے کتاباں نو دیکھو اسی میرے کی مراد ہے میں اکثر ہے کہنا ہوا کہ ان کو ایک بڑی پرانی قدیم زبان ہے تے لوگ اندن کہ یار ثبوت لیا کے بتلا نا تو تے کہنے کہ ان کو پرانی زبان ہے تے کس نے پرانی زبان ہے چلو جی ثبوت بھی سننو لیا کے بتلا نیو پچھلی صدی دے شروع دے وچکار ہی کتبا ایک پتھر دا کتبا نکلا ہے اٹک تو او کتبا دوسری یا تیسری صدی اسوی دے وچکار پشور دے کسی خاندان نے اٹک دے کول ہی کھو کھدوا کے اس تے لگایا سا تو اس تے لکھویا قدبے دے وچکار کہ اے پشاور دے خاندان نے جس نو انگریزی دلکہ سین آن کہہ سکتن ایس سی آئی او این کہ پرانی فیملی جیڑی پشاور دی اس نے اے کھوان کھدوا کے لوگ اندی رفاہ وستے کی تے ٹھیک ہے کتبہ او زنال پشوری دے کے تعلق انکودہ کے تعلق ہوں او کتبہ جڑا ہے او خروشتی رسم الخط دے وچکار جلہ مطروق ہو چکے ختم ہو چکے لیکن اگر اس نے تسی ٹرانسلیٹ کرو اس کتبے نو تو ڈاکر دانی صاحب نے اپنی کتاب جیڑی ہسٹورک سیٹی ہے فرنٹیر انیس سو پچانوے چھپی ہے صفحہ دو سو پچانوے دے دیکھ لو اس نے لکھا ہے اس نے ٹرانسلیشن کی دی اس کتاب اس قطبے دی ان میں سوڑی سے یہ پوشت نہ ہوا کہ اگر میں ایک آدمی جاندہ پیاد ہے میں کہنا کہ یار اوہ فیلانہ دا کیے لگ دے تین کچھ کہنے ہیں نا کیوں چاچاس ٹھیکے اوہ پیوس اے ترکیبے ساڑی ہنکو زبان دے بچکار وہ اس کا باپ ہے اوہ پیوس اس قطبے دی ترکیب جیڑی ہے الفاظ دی بائینہ اوئی ہے جیڑی اج بھی پشاور شہر دے بچکار لوگ بول دے پین تگر اس سے زیادہ ثبوت سنو چاہی دے تو ہر کیا ہوسی ہون پرابلم ساڑا اے ہوندہ ہے کہ اسی تا اپنی زبان دے ڈانڈے جڑے ہیں پہلی صدوی اسوی دنہ ملا لینے کسی نے کسی طریقے تھے لیکن چند ایک محققین ہیں جنہوں اے کہنا آتے ہیں انہوں نے ذرا اس دے کنونس کرنا کہ بھئی اے زبان بڑی پرانی زبان ہے اوہ کندے نہیں ہے تا ہے ہی نہیں گی ہون اس گلتے میں ایک صفاہ گل کرنا اوہ دوچگار میں پہلے ایک گل کیا چکا کہ ساڑا چگڑا ہور کسی زبان نہیں گا اسی سب زبانان پیار کر لے بلکہ میں تھا ایک ایسا کہ ساڑی زبان جیڑی ہے ساڑی اپنی زبان ہے اسی انہوں اس تو نہیں پل سکنے ہیں کہ اس زبان دوچگار ساڑی ماں نے ساڑی کننج لورین دیتی ہے یہاں تو جس زبان اس نے لورین سنوی وہ اسی کس طرح پل سکنے ہیں پشتو تھا ساڑی ماں میں ہنکو تھا ساڑی ماں میں ساڑی اپنی زبان ہے ہاں پشتو جیڑی ہے ساڑی ماں سی ہے ہاں لیکن ماں سی ماں نے بڑھ سکتی ہاں زمان تروڑ دکھا نا آو مور خونشی کی دی سوالیں پیدا ہوں دیں کہ اگر اس وادی پشاور دوچکار پشتون ٹرائبز اٹھویں صدی چائن تو اس سے پہلے یکم صدی سی لے لو اٹھویں تک یہ تھے کون آباد ہے کون لوگ ہیں کوئی زبان تا بول دے آئے نا کچھ انہوں در رسم و رواج آیا کوئی تہذیب آئی تمدن آیا کوئی ثقافت آئی وہ کون لوگ ہیں تاریخ فرشتہ ہی کتاب ہے جو اٹھارہ سے پچاسی چھپیسی نوالکشور پریس نے چھاپی آئی تاریخ فرشتہ بڑی سونے کتاب ہے کئی حوالے مل چکے انہوں نے اس کتاب دے کئی لوگوں نے یہ بھی کیا کہ نہیں بیری مغلا نے کتاب لکھوا ہی سی دشمنی دی خاطر بغضِ معاویہ ہوندہ ہو سی منہوں نے نہیں پتا ہے اس گلدہ لیکن کتاب جڑی ہے مستند کتاب ہے اس در بچکار صفحہ لکھو ہے کہ اٹھویں صدی در بچکار اتھے اے ٹرائبز آئین تو اس سے پہلے بھی در کوئی لوگ اتھے آباد حسن کٹی زبان بولی جاندی سنسکرت ہے پالی ہے خوراشتی ہے اتھے پھر اوہ قطبہ جرزہ میں ذکر سوارے سامنے کیتا ہے اس نوہ سامنے لکھ کے کہنا پہنے دا ہے کہ نہیں بھئی اتھے تو لوگ آباد ہیں اوہ تو لوگ جڑی آئے اوہ انہوں دی زبان آئی بدقسمت ہی ہوئی کہ خوراشتی رسم الخط جزے بچکار اے زبان لکھی جاندی آئی اوہ ختم ہو گیا مطروخ ہو گیا ہزار سال دے بعد سانے اوہ زبان دوبارہ لکھنے دی کوشش کی تھی پھر سانے اس وستے کرز لتے اب جد جڑیے عربی سی پیاسی عربی دکھنے ہیں ان تُسی منبتلا ہو کہ عربی دے الفاظ لے کے حرف لے کے حروف لے کے تُسی پہنے دکھ سکتے ہو نہیں لکھ سکتے ہو لیکن اگر خوراشتی دے وچکار جا کے دیکھو تِس دے بین ہی اسی طرح موجود ہے کہ تُسی بغیر کسی تکلیف دے تُسی اوہی الفاظ جیڑے ساڑے سے مشکل انڈک سکنے ہیں ایک اور چیز بھی میں سنیے کہ ہنکو زبان جڑیے وہ تو پنجابی زبان ہے ابھی میں نے سنے کہ اے پنجابی دی ہی کمسن چھوٹی لیکن مترہ ہی پہنے ہنکو زبان میں ایک کہنا ہاں کہ اگر وادی ایک گندھارہ دیوچکار ہنکو اگر خوروشتی رسم الخطج مروج آئی تو اس سے پہلے وادی سندھ دیوچکار اگر بولی جاندی آئی تو اس دا جڑا سرچش میں اوہ پنجاب تا نہیں ہو سکتا اوہی گندھارہ دی سرزمینی ہو سکتی ہے جڑا پشار اوزہ مرکز آیا ایک اور اعتراض اے ہندہ ہے کہ اے جڑے ہنکو بولنے والے لوگن اے پنجاب سے لیا کے انہوں نے وسایا گیا میں کہنا یار تسیہ ہزارے نو دیکھو ہزارے دیوچکار تھارے پہاڑ جاندین لوگ اے ہزارے والی ہنکو زبان بول دین تاریخ دیوچکار کدرے سنو انہیں مل سی کہ بھئی ایک ماس مائیگریشن ہوئی ہے پنجاب سی تو آکے انہوں نے صبح سرحاد نو پاپولیٹ کی تا ہے تا کہ ہے ہنہی کدرے تا پھر اسی اس مفروضے نو کیوں طاقت دیںیں کہ بھئی اے بار دے لوگ آئیں اپنی زبان لے کے آئیں تو بول دے رہیں تا اگر او چیز صحیح ہے تا پھر میں سوڑا سی یہ پوچھ نہ ہوا تو غور کرو ذرا اس تے کہ ایک یہ سبب ہے کس رہا ہو سکتے کہ کوارڈ دے وچکار ایک زبان بولی جاندی ہے کوارڈ شہر ہے پیشور جاندی ہے سوابی تے چندے جڑے گران انہچ بولی جاندی ہے ڈیرے سمیل خانج بولی جاندی ہے سارے آزارج بولی جاندی ہے اے سارے لوگ بار سے آئیں نہیں یہ وہی لوگ انجڑے گئے تھے صدیان سی ہزارہ سالہ سی رہن دے پہن اے انہوں دے آپری زبان ہے پھر آخری سوال ہے کیا آنا ہے کہ اگر اے صحیح ہے تا پھر پشار اے زبان جڑی اے ہن کو اے پھر اگے کیوں نہیں ودی اس دے اگے ودنے دے وچکار کئے شہوائیاں جس دنوں اگے ودنے دیتے تھا دیکھو نا اے اے زبان ہے جڑی دلیب کمار پرتھوی راج پترس بخاری احمد علی سائن مٹھو فارغ بخاری رضا حمدانی اے 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 زبان ہے اس دنوں نے کئے افتاد پر یہ زبان تھے کہ انہیں اگے ورنہ بلکل چھوڑ دیتا ہے اس دا تجزیہ جڑا بڑا نازک ہے لیکن امانداری دا تقاضہ ہے اے بے کچھ دو کچھ تجزیہ کرنا چاہیے دا میں آپ نے ہنکو بولنے والے لوگان دا کمائیگی دا میں ماتم تھوڑی دیر پہلے کر چکا سب سے زیادہ نقصان جڑا ہنکو زبان نو پہنچے تھے ہنکو کلچر نو پہنچے وہ انگریز کلونیل رائٹرز دی طرف پہنچے ان دیکھو میں سنوں ایک تصویر سوار سے ہم نے بڑھنا چاہنا ہوا کہ رڈیاٹ کیپلنگ بڑا مشہور رائٹر تے پویٹ آیا کلونیل ایرہ دا اس نے جدو لکھے کچھ تو انہیں فرنٹیر دے متعلق یہ لکھے کہ خیبر دے پہاڑا دے وچکار انگریز جنین او ٹرائبز دنا لڑ دے پائن گلوری فائیڈ ایک کلچر تو اوزے پھر او حالات لکھ دا سی اوزے نظمہ لکھ دا سی او نظمہ انگلینڈ جا کے جیڑے انگریز لو گئے اپنے ناشتی دی میس دے بیٹھ کے اوپر دے تو بڑا بڑا انہوں لطف آندایا پشاور شہر دے وچکار اپریل انہیں سو تیس دے واقعات نوں کیپلنگ کے درجہ دیندایا اسے تو کوئی اہمیت ہی نہیں آئی اس وستے اوزے ٹرائبل ایریا دے وچکار جنگ و جدل ہوندی آئی انہوں نے گلوری فائی کر دیا اوگ گلوری فیکیشن کرنے دے سبب ساڑھے لوگوں دے بچکار ساڑھی زبان ساڑھا تمدن ساڑھا کلچر رفتہ 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 اس حد تک پہنچ گیا کہ آج سوہ نے دیکھا کہ میں بھی اوزہ ماتم کرنا پیا باقی لوگوں نے بھی اوزہ ماتم کیتے ہیں اٹھارہ سو پنجار دے بچکار ایک انگریز پشاور شہر اچ آیا ایک انگریزاں سے پہلے دی وقت واقعہ آئے انگریز جڑھیں او بات دے چاہیں ایک انگریز آیا سی انہیں پشاور شہر دے بارج میں صرف سنوے ایک کہنا چاہنا کہ اے کہنا کہ پشاور شہر دے جڑھے باشن دن جڑھے اتھرین دے پہن ہزار ہا سال سی ان کو یہ اور زبان بول دے سن یہ اور کچھ سن میں سنوے صرف کہنا کہ اے تسی دیکھ لو ریولٹی آیا ہے ایج جی ریولٹی انہیس سو پنجاہ دے بچکار تو اس نے پشاور شہر دے بڑا تفصیل نقشہ کھینچا ساڑے بستے مالیاں دے نام گلیاں دے نام بازاراں دے نام بلکہ انہیں اس بھی کیا ہے کہ اس شہر دے بچکار کرے کرے لوگ آبادن تو صرف کہنے دے کہ میجورٹی جڑیے پشاوری ہیں دیئے اس شہر دے بچکار سہی دے اسی سارے دے فرضیں کسی ہنکوں کے بعد آئیں تو پہنے دوبارہ کہنا ہے کہ اس مقصد نہیں گا کسی ایک اور زبان دے مخالفت کرنے پہنے نٹ اٹال ایک کدی ہوئی نہیں سکتا اسی دے کہنا ساری زبانہ جنین بہترین تو اسے بعد انہوں لے جانے پہنے انہیں بھی دیکھا جاوے کہ پشاور شہر دے لوگا نے عدیبہ نے شائرہ نے آپری زبان نو ہک طرف رکھ کے آپری ہنکوں ماں بولی نو ہک طرف رکھ کے انہوں نے پشتوں سے باندے بڑی خدمت کی تھی دیکھو نا رضا حمدانی تفارق بخاری دو نامن جنہ نے پشتوں لٹریچر نو ایک فرنٹیر دی گمنامی سی لے کے پاکستان دے وچکار انہوں نے تعرف کروایا ہے اٹک پار اٹک پار دے لوگ انہوں پشتوں لٹریچر دے کیے پتایا ایک پشاوری لوگاں نے کیتا ہے اے ساڑے ان کو بولنے والے نے کیتا ہے اسی صرف اچانے ہیں کہ تاکہ فل ریسپروسٹی نہ بھی ہوئے تھے کچھ تو ہوئے نا کچھ اہمیت کچھ ریکنیشن کچھ احساس کہ بھئی اس زبان نے ایک پھر زبان دے خدمت کی تھی ہے تک کم از کم چاہید ہے کچھ تو کچھ ریسپروسٹی اس زبانوں میں مننے چاہیدھی وہ کس طرح ہونا چاہید ہے وقتی ضرورت اے وے تو سی دیکھو بینرز لگے ہیں انسان میں بڑے اہم بینرز ہیں وقتی ضرورت اے وے کہ اس وقت ایک ہند کو اکیڈمی بڑھائی جاوے پشتو اکیڈمی بنی سی سن سٹھ دی دہائی دے پہلے چند سالان دے وچکار اس نے بڑا کم کی تا ہے اس وقت پشتو کلاسک جڑے آئے کلاسی کی عدب پشتو دہ جڑایا وہ کچھ کچھ لوگوں نے پتایا عام چیز تا نہیں آئی اس اکیڈمی نے نہ صرف ایک کلاسی کی عدب نو اگے لائے کے آئین بلکہ اس اکیڈمی نے ایک پشتو لٹریچر نو اگے ودانے واسے ہور ودانے واسے پشتو لٹریچر لکھانے واسے اتنا کم کی تا ہے کہ انسان نو حیرت ہون دی تے اج ہند کو زبان دے بھی اوئی حیثیت ہے اج جڑی انیس سو سٹھ دیوچکار پشتو دیائی تے میں کہنا کہ اے وقت دی اہم ضرورت ہے کہ ساڑے سب لوگوں نے چاہی دے کہ اسی ہن کو اکیڈمی دے قیام بستے یونورسٹی دے بھیجکار ہن کو زبان نوحک آہم زبان قرار دینے بستے اسے اپنی ذاتی کوشنہ کریں لیکن اس کوشنہ دے بھیجکار اے ضروری نہیں گا کسی اپڑا حد اگے کر کے حکومت سے خیرات منگیں اس وقت اس سٹیج تے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پشاور دے بھیجکار متمول کافی باس صاحب حیثیت ایسا ہنو خود کرنا چاہیے دے کسی کرنی ہیں ٹھیک یا کمہ ساڑے نہ ملے تے مل سی اگر نو آیا تو اسی تے کر سکنے ہیں نا کچھ نا کچھ میرے سے پہلے جیڈے سپیکر آئے ہیں انہوں نے کیا ہے کہ زبانہ مرجندیاں اگر زبانہ نو نا استعمال کیتا جوے اس وقت دنیا دے وچکار ہر سال ہزار ہا زبانہ جنیاں مردیں پہیاں ختم ہونے پہیاں اسی نہیں چاہنے ہیں کہ ساڑی زبان ہند کو بھی لاتینی زبان دے ترہاں لیٹن دے ترہاں یا سنسکرد دے ترہاں ہو جوے ہون بھی ماشاءاللہ اس دے بولنے والے بڑے اچھ ہیں لیکن اس دے اگے بعد آنے دے ضرورت دے کہ زبانہ ریوائیو کر سکنے ہیں انہوں نے کیا ہے بڑے سونے طریقے تھے کہ ہاں دو زبانہ دے مثال دے نا وہ جدو اسرائیل بنایا تو جنہوں نے ہیبرو زبان آئی وہ ختم ہو چکی سی اکلیاز نام ختم ہو چکی سی انہوں نے ریوائیو کی تا ہے زبان سرکاری زبان بڑا ہے سب کچھ ہون ہیبرو جڑی ہے اس دے لیٹریچر بھی ہے بڑی زبان انہوں نے زندہ کر دی ہے جزیرہ ہوایی جڑا ہے امریکہ دا اوزے بچکار گئے انہوں نے اپنی جڑی زبان آئی وہ ختم ہو گئی لیکن انہوں نے ہون تو بارہ شروع کی تا ہے چونکہ بچے بول دیں پڑ دیں سکھ دیں او زبان ضرور زندہ ہون دی ہے اس دے لیٹریچرین چاہید ہے کہ اسی آپ نے زبان بولنے نہ تا خجالت دے اظہار کریں نہ اسی کہیں کہ بھئی سانو شرم آن دی ہے اسی کیے شرم دنگا لے ماں بولیئے سانے تا بولنیئے اسنو اس دن اکسان سانو بڑا ہوئے کہ لوگ جڑے کسی حیثیت پہنچ دیں پھر او زبان بول دیں نہیں گے لیکن اے مستقل ریورسل نہیں گی اسنو دوبارہ ٹھیک کیتا جا سکتا ہے اسی زمواری ساڑے سبتے آئید ہون دی ہے اسی سبسی وڑا گناہگار میمہ جتب بعد ہی کوئی حسن کے نوشن میں خود اپنے مورد الزام ٹھرانا ہوں اس وڑا گناہگار ساڑے سب دی مدد ضرورت ہے میں ختم کرنا آپ نے ریمارک لیکن ایک دو مسانہ دینا سونوں میں دو دے چکاں کئی ایک ہنکو دے آپ نے محفلان دے وشکار اگر سونے سوڑی ہوئے میں مافی چانا ہوں کندن کے ایک دفعہ اے زبان دے بولنے دے نال تالو کے میرے اسکسے دا ایک دفعہ ایک باچھا دی بیوی انہوں ملکہ کندن ملکہ بیمار ہو گئی بڑے علاج کرائیں نے ادھرو سی لوگ آئیں ادھرو سی لوگ آئیں ڈاکٹر آئیں حکیم آئیں وید آئیں نہیں ہوں دایا آخر ایک بڑی دور سے ہکاہ ہے حکیم انہیں کیا جی کہ اس نو سچے دودھ دی وشکار نو آؤ تو اے ٹھیک ہو جیسے جناب سارا انہیں نے اعلان کر دیتا ہے کہ شہر دے بار جیڑا شاہی ہوزے اس دی وشکار ہر رات نو ہر کار والے ہکیم کڑا دودھ دا پاون ساری رات جناب لوگ کڑے سر تے رکھے تو شہر دے بار شاہی باغ گول جاندے پین تو سویرے جی سخت دن چڑھے تو دیکھنے تو اوز دی وشکار پانی پر آیا ہر ایک نے سوچے کہ اگر ہک کڑا سی پانی دا دودھ دی پاہ دیں تو کیا فرق پیسے اگر سارے لوگ ان کو بولنے کے ان کے یار اگر میں نہیں بولنے ہوا تھے کیے فرق پیسے بڑی اہم چیز میں آجی علیم صاحب مو دیکھنے ہوا تھے ادنان گل نو دیکھنے ہوا تھے زیان نو دیکھنے ہوا تھے منو بڑی خوشی ہوں دیئے اے چلیں انہیں چلیاں تے انہیں مجھاں دا گوشت کھا دوائے سارے پشوری کہنے ہیں کہ انہیں چلی تے انہیں مجھاں دا گوشت کھا دوائے اے بڑا کچھ کر دے پہنے لیکن میں ایک اور کسے تھے اپنے گل مکانا ہوا کہ کوئی مشروع ہے اے نہ ہر کسی مالے دے بچکار ہر گل دے بچکار اے تھے اے تھے انہیں کہ یار انہوں کو مزہ چکھانے آئے انہوں اے خاما خام مشروع کی کر دے کہنے انہیں کوئی مر جو ہے جنازہ کا چک سیئے تو کندہ نہ بدلاؤنے کوئی مر گیا آدمی جنازہ چکا گیا ہے چکا ہے انہیں علیم نے بھی ہکن دے دے دوائے باقی ترین اور ترین جنہیں اور نے نکن دے بدل دے پہنے آجی علیم نے کوئی ریپلیس نہیں کر دا جناب میں نے بزار جو نکلیں تے مونڈی بریدی چلائی چڑیں تے یکتو تے بار انہیں ہڑ دے غاڑے غاڑے جانے پہنے تے کوئی اس نے بالکل ریپلیس نہیں کر دا تھک یہ بچارہ کہنے رکھ دیو انہیں رکھ دے کہنے انہوں منے مارایا اے ان کو زبان انہیں نہیں مارا انہیں سنے سب نے مارے تے اس دی تجدید بستے اس ساڑے سب دے فرض ہے چند ایک لوگوں نے بوجھ چکو ہے لیکن سانوں چاہے دے کہ اسی انہیں دے مدد کریں میں آخیری دوبارہ سوڑا بہت شکریہ دا کرنا یہ بڑا اچھی تے نمی قسم دی تجدید اس چیز دی تے انہوں گے اگر سنے نہ بڑایا تے بچارہ پی کے سارے کار چلے جسی ہیں لیکن چاہے دے کہ اسنوں گئے وعدائیں ہیں بہت شکریہ